پیش خدمت ہے کہانی سمندر کی بیٹیاں شمالی افریقہ کے ساحلوں پر جتنے شہر آباد ہیں ان میں الجزائر کا دار الحکومت الجزیرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کی امارتیں بہیرہ روم کے پانیوں سے اٹھ کر پہاڑیوں کی سرسبز ڈہلانوں تک چلی گئی ہیں عرب اس شہر کو انگوٹھی میں جڑا ہوا نگینہ کہتے ہیں شہر کی تنگلیاں گھوم کر قلعہ تک پہنچ جاتی ہیں اور قلعہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑی نے سر پر تاج پہن رکھا ہو اس شہر کے بانورک بازاروں میں سوداگر اور کاریگر اپنا اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے ہیں سونے اور چاندی کے زیورات سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے ترہا ترہا کے برطن سجاوٹ کا سامانگرز کونسی چیز ہے جو یہاں نہیں یہ نہایت خوشحال شہر ہے سوداگر صدیوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے امیر ہیں لیکن الجزائر کی لوگ آج بھی ایک سوداگر کا ذکر کرتے ہیں جو ان سب سے زیادہ امیر تھا کہتے ہیں وہ جس چیز کو چھو لیتا وہ سونا ہو جاتی جب وہ فوت ہوا تو اپنے پیچھے بے شمار دولت چھوڑ گیا یہ دولت کتنی تھی اور کہاں کہاں تھی اس کا اندازہ اسے بھی نہ تھا یہ ساری دولت وہ اپنے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے نام کر گیا تھا عبداللہ بہت خوبصورت اور ذہین نوجوان تھا دل کا بہت سخی تھا اور یہی سخاوت اسے برباد کر گئی وہ کسی کو مایوس نہ کرتا تھا ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا تھا دوستوں کی خوب خاطر مدارات کرتا انہیں خوب کھلاتا پلاتا غیروں کے ساتھ بھی اس کا یہی سلوک تھا اس کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے اس کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں سو سو مہمان کھانا کھاتے تھے ایسی شاہ خرچی کے سبب سال کے اندر اندر سارا روپیہ خرچ ہو گیا اور عبداللہ بلکل پھانک ہو کر رہ گیا اسے باپ کی طرح کاروبار کرنے کا سلیکہ نہیں تھا اب اسے الجزائر میں رہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا آمیر آدمی اتنا غریب ہو گیا یہ سوچ کر عبداللہ نے اپنے باپ دادا والا گھر بھی بیچ دیا اور اس پیسے سے اپنے کرزے ادا کیے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر بہیرہ روم کے ساحل پر چلتا ہوا دور نکل گیا وہ کہاں جا رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی سب سے پہلے اس کے راستے میں گھنا جنگل آیا اتنا گھنا کہ اس میں دن کے وقت بھی اندھیرہ تھا عبداللہ اس جنگل میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا رہا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا اور آنکھیں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا اسے یہاں تھوڑی سی صاف ستری اور کھلی جگہ نظر آئی یہاں پہنچ کر عبداللہ کے پاؤں جیسے پتھر کے ہو گئے کیونکہ سامنے نظارہ ہی ایسا خوفناک تھا جسے دیکھ کر بہادر سے بہادر آدمی کا خون رگوں میں جم کر رہ جائے ایک درخت کی ٹہنی پر ایک لڑکی الٹی لٹک رہی تھی پاؤں میں رسہ باندھ کر اسے درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا اور شاید وہ مر چکی تھی یہ دیکھ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا اور ہولے ہولے درخت کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی کی گردن زخمی ہے جس میں سے خون بہتا رہا ہے لڑکی کے سر کے نیچے ایک بڑا سا پیالہ پڑا تھا جو شاید اس لیے رکھا گیا تھا کہ خون اس میں گرتا رہے اس پیالے میں تین سرخ بوندے پڑی تھی عبداللہ نے اور نزدیک جا کر دیکھا یہ خون کی بوندے نہیں تھی تین لال تھے جو اپنی سرخی اور خوبصورتی میں بے مثال تھے عبداللہ نے لڑکی کو چھو کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ لیکن اس کا ہاتھ کسی گہبی طاقت نے روک لیا یوں لگتا تھا جیسے لڑکی کے گرد کوئی تلسمی دیوار ہے پھر اس نے جھک کر پیالے میں رکھے ہوئے تین لالوں میں سے ایک اٹھایا اور اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھ لیا اس نے دل میں سوچا میں یہ لال اپنے پاس رکھوں گا تاکہ یہ ثبوت رہے کہ میں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ سچ مچ جنگل میں گیا تھا جہاں ایک لڑکی درخت کے ساتھ الٹی لٹک رہی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والے خون کی بوندیں جم کر لال بن گئی تھی پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا سفر جاری رکھا چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا یہ کس ملک کا شہر تھا اسے کچھ پتا نہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر میں رہ کر قسمت آزماؤں گا یہیں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا اس کے پاس جتنا تھوڑا بہت روپیہ تھا اس سے تجارت شروع کر دی اور ایک مکان کرائی پر لے کر رہنے لگا اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی بڑی حسین پڑی لکھی اور ذہین خاص طور پر وہ جادو کے علم میں بہت ماہر تھی بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا بادشاہ نے وزیر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی وزیرزادے سے کرے گا لیکن شرط یہ تھی کہ لڑکی بھی اس رشتے کو پسند کرے لڑکی بیانے کے قابل ہو چکی تھی اس لیے ایک دن بادشاہ نے بیٹی سے کہا وزیر نے اپنے لڑکے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے لڑکا مجھے پسند ہے لیکن تمہاری رضمندی بھی ضروری ہے شہزادی نے جواب دیا ابا حضور چاہے وزیر کا بیٹا ہو یا کوئی اور میں تو اس سے شادی کروں گی جو میری شرطیں پوری کرے وہ شرطیں کیا ہیں باپ نے پوچھا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے لیے تین لال لے کر آئے لڑکی نے جواب دیا بادشاہ یہ سن کر زور سے ہسا اور بولا بیٹی میرا خیال ہے کہ تم یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہہ رہی ہو تم جانتی ہو کہ ہمارے ملک میں لال نام کی کوئی چیز نہیں پائے جاتی ابا حضور میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو مجھے تین لال لا کر دے گا وزیر نے جب یہ سنا تو بادشاہ سے کہا حضور ملک میں یہ منادی کرا دینی چاہیے شاید کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے پاس تین لال ہوں وہ لال لے کر آئے تو اسے ان کی قیمت دے دی جائے اور شہزادی سے کہہ دیا جائے کہ یہ لال وزیر زادہ لے کر آیا ہے ملک کے ہر شہر ہر گاؤں میں ڈھنڈورہ پٹوا دیا گیا عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو اسے اس لال کا خیال آیا جو اسے جنگل سے ملا تھا اس نے لال لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا حضور میرے پاس ایک لال ہے اور یہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی بادشاہ نے یہ سوچ کر لال لے ریا کہ تین نہیں ملتے چلو ایک ہی سہی وہ لال لے کر بیٹی کے پاس گیا تو اس نے لال دیکھ کر کہا ابا حضور یہ تو ایک ہے میری شرط تین کی ہے باپ نے بیٹی کو بہت سمجھایا بجایا لیکن وہ ایک لال لے کر راضی نہ ہوئی اگلی روز بادشاہ نے عبداللہ کو دربار میں بولایا مجھے ایسے ہی دو لال اور چاہیے یہ کام تمہارے سیوہ کوئی نہیں کر سکتا مو مانگا ہی نام دوں گا ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا بہت اچھا حضور عبداللہ نے جواب دیا واپس آ کر اس نے دکان میں تالہ لگایا گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا سورج گروب ہو چکا تھا لڑکی اب بھی پہلے کی طرح درخت سے الٹے لٹک رہی تھی وہ لڑکی کے قریب گیا ہی تھا کہ ایک تم بجلی سی چمکی پھر زور کا دھماکہ ہوا پلک جھپکتے میں اس کے سامنے ایک نہائیت بد شکل آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ چوگا پہن رکھا تھا خوش قسمتی سے اس کی نظر عبداللہ پر نہیں پڑی عبداللہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا یہ کالا کلوٹا آدمی جادوگر تھا اس نے لڑکی کو درخت سے اتار کر زمین پر لٹا دیا پھر اس کی گردن کے زخم پر منتر پھونک کر ہاتھ ہلائے لڑکی کو ہوش آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اب اس کے زرد چہرے پر سرخی آ گئی تھی عبداللہ دیکھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی جادوگر نے چھڑی نکالی اور لڑکی کو مارنے لگا بولو مجھ سے شادی کروگی نہیں کبھی نہیں بے شک تم میری گردن ہزار بار کٹ دو میں تم سے شادی نہیں کروں گی لڑکی نے جواب دیا جادوگر نے چھڑی گھما کر لڑکی کے ماری اور دوبارہ پوچھا مانو گی جادوگر دوسری چھڑی مارنے ہی وارا تھا کہ عبداللہ درفت کی اوٹ سے نکلا اور دلوار کے ایک ہی وار سے جادوگر کا سر اڑا دیا لڑکی حیران رہ گئی اس پر ظلم کرنے والے کا یہ حشر ہوگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا پھر وہ آگے بڑھ کر عبداللہ کے قدموں میں گر گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی آپ نے مجھے اس ظالم سے بچایا میں عمر بھر آپ کی غلام رہوں گی پھر اس نے اپنی کہانی سنائی میرا نام روبی ہے میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں ایک برس پہلے میں اپنے محل کے باغ میں بیٹھی تھی کہ سمندر میں زور کا توفان آ گیا اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے اٹھا کر اس جنگل میں پھینک گیا یہاں یہ جادوگر بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی روب سے بولا زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ کو خوب پیٹا اور پھر میرے پاؤں میں رسہ باندھ کر درکھ سے الٹا لٹکا دیا پھر میری گردن خنجر سے زخمی کر کے سر کے نیچے پیالا رکھ دیا تاکہ خون کا جو کترہ بھی گرے اس میں جمع ہوتا جائیں میرے خون کا ہر کترہ لال بن جاتا ہے اس کے بعد وہ ہر رات میرے پاس آتا مجھے درکھ سے اتار کر زندہ کرتا اور چھڑی سے خوب مارتا لڑکی نے اپنی کہانی ختم کی تو عبداللہ نے کہا ہم سب اللہ کے بندے ہیں کوئی کسی کا غلام نہیں کیا تم مجھ سے شادی کروگی لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر بولی جب تک میرے پاس دلہنوں والا جوڑا نہیں ہوگا میری شادی نہیں ہوگی ڈولی اٹھانے والے کہار بھی ہونے چاہیے اس لیے آپ مجھے سمندر کے ساحل تک لے جائیں عبداللہ نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا رات ختم ہونے والی تھی سورج کی روشنی ہولے ہولے پھیلنے لگی تھی یہاں رک جائیے لڑکی گھوڑے سے اترتی ہوئی بولی زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی جلد ہی واپس آ جاؤں گی یہ کہہ کر لڑکی سمندر میں کود گئی اور آن کی آن میں نظروں سے اوجل ہو گئی عبداللہ نے چند گھنٹے انتظار کیا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہیں کھڑا ہے وہ برابر پانی کو گھور رہا تھا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں دکھنے لگیں سمندر کی ہر لہر اسے لڑکی کے واپس آنے کی امید دلاتی تھی مگر گہرے نیلے پانی پر سورج کی چمک کے سیوا کچھ نظر نہ آتا تھا آخر کار بہت دور سطح سمندر پر اسے ایک دبہ سا دکھائی دیا ہولے ہولے یہ دبہ بڑا ہونے لگا پھر ایسا لگا جیسے ایک چھوٹا سا جلوس سمندر میں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا ہے جب یہ جلوس ساحل پر اترا تو عبداللہ نے دیکھا کہ روبی لال رنگ کا جوڑا پہنے ڈولی میں بیٹھی ہے ڈولی کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور اس کو آٹھ کہاروں نے اٹھا رکھا تھا اتنے ہی آدمیں تلواریں ہاتھوں میں لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے برات کے آگے ایک لمبا تڑنگا مرد سر پر تاج رکھے کمر میں تلوار لگائے کالے گھوڑے پر سوار تھا اسی آدمی نے عبداللہ کے پاس آ کر کہا شہزادے سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے خدا کی مدد اور اپنی بہادری سے آپ نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک بڑے بڑے بہادروں سے نہ ہو سکا آپ ظالم جادگر سے ہماری شہزادی کو چھڑا لائے بادشاہ نے انام کے طور پر شہزادی آپ ہی کو بخش دی خدا آپ کو شاد و عباد رکھے آمین اتنا کہہ کر وہ شخص گائب ہو گیا سمندر کی لہروں میں اس کا نشان تک نظر نہ آیا عبداللہ روبی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گیا اور اس کو لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچا دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی میاں بیوی بے حد خوش تھے ادھر بادشاہ لالوں کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے سنا کہ عبداللہ شہر میں واپس آ چکا ہے اور اس نے شادی رچالی ہے تو اس کو بے حد غصہ آیا اس نے فوراً عبداللہ کو طلب کیا اور پوچھا باقی دو لال کہاں ہیں بادشاہ سلامت عبداللہ نے کہا میری شادی ہو گئی ہے اس جھنجھٹ میں ایسا پھنسا کہ لال لانا بھول گیا مہرمالی فرما کر ایک مہینے کی مولت دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مہینے کی اندر اندر لال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا بادشاہ نے کہا ایک ماہ کے بعد یا تو میں لال لوں گا یا تمہارا سر عبداللہ گھر واپس آیا تو خیالوں میں گم تھا سوچ رہا تھا کہ اب تو روبی جا دور کے چنگل سے نکل کر اس کے پاس آ گئی ہے لال کہاں سے آئیں گے روبی نے شوہر کو پریشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس نے پوچھا بادشاہ نے آپ سے کیا کہا جو آپ اس قدر اداس ہیں اس نے کہا ہے کہ اگر ایک ماہ کے اندر اندر میں لال نہ لا سکا تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا عبداللہ نے بتایا لو اس سے آسان کام تو کوئی ہے ہی نہیں آپ خوام کا پریشان ہیں روبی نے ہنس کر کہا آپ جب حکم کریں لال حاضر کر دیے جائیں گے یہ کہہ کر روبی دور کر چاکو لے آئی اور اس کی نوک اپنے بائیں بازو میں چب ہو دی زخم میں سے خون کے دو بڑے بڑے کترے ٹکے اور زمین پر گرتے ہی لال بن گئے عبداللہ نے لال اٹھا لیے روبی کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا بادشا کے پاس پہنچا بادشا نے عبداللہ کے ہاتھ میں لال دیکھے تو خوش ہو کر بولا کہو کیا انام دوں کچھ نہیں شہزادہ حضور عبداللہ نے سر جھکا کر جواب دیا یہ شہزادی صاحبہ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے بادشاہ نے بیٹی کو لال دے کر کہا اب بتاؤ وزیر کے بیٹے سے شادی منظور ہے شہزادی نے جواب دیا ابا حضور یہ تو میری پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص میرے ہار کے لیے دودیا رنگ کے بڑے بڑے موتی لائے گا میں اسی سے شادی کروں گی میری بچی ایسے موتی تو ملک بھر میں نہیں تم کیسی ناممکن چیزیں مانگتی ہو یہ میں بھی جانتی ہوں کہ ایسے موتی ہمارے ملک میں نہیں ہیں لیکن جو شخص تین لال لائے ہے وہی ہار کے لیے یہ موتی بھی لا سکتا ہے ایک روز بادشاہ نے پھر عبداللہ سوداغر کو بلا بھیجا اور جب وہ آیا تو اس سے کہا مجھے دودیا رنگ کے سچے موتی چاہیے تاکہ میری بیٹی ان کا ہار بنا سکے میں تمہیں مو مانگا انہام دوں گا ورنہ سر کلم کر دوں گا لے آؤں گا حضور بیچارے عبداللہ نے سر جھکا کر کہا گھر پہنچتے ہی عبداللہ نے یہ کہانی روبی کو کہہ سنائی اور کہا روبی اتنے ہوں کہ شہزادی کا ہار بن سکے ٹھیک ہے روبی نے کہا بادشاہ کو موتی بھی مل جائیں گے یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی ایک چٹھی لکھی اسے بند کر کے اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی اور عبداللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا سمندر کے ساحل پر اس جگہ چلے جائیں جہاں سے میں نکلی تھی وہاں کھڑے ہو کر تین بار پکارنا اے سمندر کے بادشاہ اے سمندر کے بادشاہ اے سمندر کے بادشاہ تین بار کہو گے تو ایک ایلچی آئے گا اس کو یہ چٹھی دے دینا ڈرنا ہرگز نہیں خواہ وہ کیسا ہی ہو ایلچی چٹھی لے کر چلا جائے تو وہیں انتظار کرتے رہنا خواہ ایک دن لگے دو دن لگیں یا تین دن اس کی واپسی تک وہیں کھڑے رہنا عبداللہ نے چٹھی لیے اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا سمندر کے ساحل پر پہنچا پھر اس نے تین بار بلند آواز سے پکارا اے سمندر کے بادشاہ آخری لفظ اس کے موں میں تھا کہ پاری کی سطح پر ایک سیاہ جن نمودار ہوا وہ آم آدمی سے دس گناہ بڑا تھا عبداللہ نے چٹھی اس کی طرف پڑھا دی وہ چٹھی لے کر غائب ہو گیا عبداللہ نے تین دن اور تین راتیں سمندر کے کنارے گزاری آخر چوتھے روز صبح کو سمندر کی سطح پر پہلے کی طرح ایک جلوس نظر آیا قریب آنے پر پتہ چلا کہ کہار ایک ڈولی اٹھائے لیے جا رہے ہیں ڈولی میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جو روبی جیسی سرخ و سفید نہیں بلکہ موتیوں جیسی دودیا ہے برات کے آگے آگے وہی گھڑ سوار تھا جو روبی کے ساتھ آیا تھا گھڑ سوار نے عبداللہ کو سلام کر کے کہا شہزادے سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے ڈولی میں موتی ہے سمندر کے بادشاہ کے وزیر کی بیٹی اس نے یہ بھی تمہیں بخشی اس نے یہ کہا اور گھوڑے سمیت پائی میں چھلانگ لگا کر گائب ہو گیا عبداللہ موتی کے ساتھ ڈولی میں آ کر بیٹھ گیا روبی نے دونوں کا شاندار استقبال کیا دھوم دھام سے شادی ہوئی سات دن سات راتیں دعوتیں ہوتی رہیں سب خوش تھے تین ہفتے اسی طرح گزر گئے ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا پیغم کل مجھے بادشاہ کی خدمت میں موتی پیش کرنا ہے بولو کیا کروں روبی نے اسی وقت موتی کو کمرے میں بھلایا اور برا بھلا کہنے لگی موتی اور عبداللہ حیران تھے کہ روبی بلا وجہ کیوں لڑ رہی ہے اچانک روبی نے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ موتی کے گال پر دے مارا موتی رونے لگی اس کے خوبصورت گالوں پر بڑے بڑے آنسو دھلکنے لگے روبی ان آنسووں کو سونے کے پیالے میں جمع کرتی گئی پھر اس نے موتی کو گلے لگا کر خوب پیار کیا سونے کا پیالہ دودھیا رنگ کے بڑے بڑے موتیوں سے بھر چکا تھا دوسرے دن عبداللہ موتی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوا شہزادی بھی خوش تھی لیکن اب اس نے باپ کے سامنے تیسری شرط رکھ دی اس نے کہا ابباجان میری دو شرطیں تو پوری ہو گئیں تیسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے کستوری سے بری ہوئی ایک ڈیبیا لائی جائے بیٹی کیا یہ تمہاری آخری فرمائش ہے بادشاہ نے پوچھا ہاں ابباجان یہ میری آخری فرمائش ہے بادشاہ نے ایک بار پھر عبداللہ کو طلب کیا اور کہا ابھی ایک چیز باقی ہے اور وہ ہے کستوری بری ڈیبیا یہ ڈیبیا ایک مہینے کے اندر اندر پیش کرو ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا اور سلام کر کے چلا آیا گھر پہنچ کر اس نے سارا قصہ روبی کو سنایا اور کہا بیگم اب کے بادشاہ نے کستوری کی فرمائش کی ہے تمہاری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا کستوری کہاں سے ملے گی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کستوری بھی مل جائے گی روبی نے جواب دیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گئی خط لکھ چکی تو انگوٹھی سے مہر لگا کر اسے بند کیا اور عبداللہ کے حوالے کر کے اسے اسی جگہ جانے کیلئے کہا جہاں وہ پہلے دو بار گیا تھا اس نے تعقید کی کہ وہاں پہنچ کر وہ تین بار سمندر کے بادشاہ کو پکارے اور علچی کو خط دے کر جواب کا انتظار کرے روبی نے جو کچھ سمجھایا تھا عبداللہ نے ویسے ہی کیا اس نے پہلے کی طرح تین بار آوازیں دیں تو وہی سیاہ فامجین پانی کی سطح پر نمودار ہوا اور خط لے کر پانی میں غائب ہو گیا عبداللہ تین دن اور تین راتیں انتظار کرتا رہا آخر چوتھے دن صبح صویرے اس کو پانی کی سطح پر وہی جلوس نظر آیا یہ جلوس بھی اس کی طرف چلا آ رہا تھا رولی میں ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی اس کے بال سنہری تھے چہرے کی رنگت سونے کی طرح دمک رہی تھی وہ مرد جو جلوس کے آگے آگے کالے گھوڑے پر سوار تھا عبداللہ کے پاس آ کر بولا شہزادے یہ کستوری ہے سمندر کے بادشاہ کے سپہ سالار کی بیٹی یہ تمہاری تیسری بیوی ہوگی عبداللہ لڑکی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گیا اور ڈولی سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی روبی اور موتی نے اس کا پور جوش استقبال کیا شادی کی تیاریاں پہلے سے ہو چکی تھیں خوب دھوم دھڑکے سے بیاء ہوا کئی دن تک دعوتیں ہوتی رہیں ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا بیگم کستوری کی خوشبو سے گھر بھر مہکہ رہتا ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس خوشبو سے ڈبیا کیسے بھری جا سکتی ہے تم جانتی ہو بادشاہ کو کستوری پیش کرنے کا وقت آ چکا ہے روبی نے کہا یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں یہ کہہ کر اس نے کستوری کو بلایا اور اسے ہمام میں لے گئی جیسے ہی کستوری گرم ہمام میں داخل ہوئی اس کی جسم سے پسینہ نکلنے لگا روبی نے یہ پسینہ ڈبیا میں بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ لبا لب بھر گئی اگلے دن صبح صویرے عبداللہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا مانگو کیا مانگتے ہو اب میری بیٹی وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے پر لزہ مند ہو جائے گی عبداللہ نے کہا مجھے کسی انام کی ضرورت نہیں حضور شہزادی کستوری لے کر بہت خوش ہوئی لیکن اس نے وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا وہ بولی اباجان میں نے کہا تھا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرے لیے تین لال سچے موتی اور کستوری سے بھری ہوئی ڈبیا لائے گا آپ کے خیال میں یہ قیمتی اور نایاب چیزیں وزیر کا بیٹا لے کر آیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی لائیا ہو یہ توفے وزیر کے بیٹے نے تمہیں دیئے ہیں بادشاہ نے سمجھایا نہیں یہ توفے عبداللہ نے مجھے دیئے ہیں اور میں اسی سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں بیٹی عبداللہ کی پہلے ہی تین بیویاں ہیں تم سمجھتی کیوں نہیں میں جانتی ہوں اباجان یہ تینوں بیویاں سمندر کی بیٹیاں ہیں شہزادی تو سب کچھ جانتی تھی اس نے باپ کو بتایا بڑی بیوی کا نام روبی ہے منجلی کا موتی بادشاہ کو بیٹی کی خواہش کے سامنے جھکنا پڑا عبداللہ سوداغر اور شہزادی کی شادی اسی دن ہو گئی ملک بھر میں جشن منایا گیا غریبوں اور مہتاجوں کو کھانا کھلایا گیا عبداللہ سوداغر اپنی بیویوں کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگا چاروں بیویاں بہنوں کی طرح رہتی تھی اور ایک دوسرے سے بلکل نہیں جلتی تھی عبداللہ سب بیویوں کے ساتھ قرآن کے حکم کے مطابق ایک جیسا سلوک کرتا تھا شہزادی کا باپ جب بہت بڑا ہو گیا تو اس نے اپنا تخت اور تاج عبداللہ کو سومت دیا اور اس نے اس ملک پر نہائیت اکل مندی اور انصاف کے ساتھ سالہ سال حکومت کی ایک مسخرہ یورپ اور ایشیا کے بادشاہوں کی طرح شمالی افریقہ اور عرب کے بادشاہوں کے دربار میں بھی مسخرے ہوتے تھے تاکہ وہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کا دل خوش کریں اور انہیں ہنسائیں جب بادشاہ کا دل اداس ہوتا وہ مسخرے کو بلالیتا اور مسخرہ لطیفے اور کہانیاں سنا کر اس کا دل بہلاتا درباری مسخرے کا کام بہت مشکل اور خطرناک تھا وہ بادشاہ کے خاص آدمیوں میں سے ہوتا تھا اور بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام دیتا تھا لیکن اس کے سر پر ہر وقت خطرے کی تلوار لٹکی رہتی تھی نامعلوم کس وقت بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ مسخرے کے قتل کا حکم دے دے مسخرے کو بے وکوفوں والی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں اور ہمیشہ بے وکوف بنے رہنا آسان کام نہیں اچھا مسخرہ وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بات کہنے کے لیے مو کھولے لوگ ہنسنے لگیں جو ہی وہ کوئی حرکت کرے دیکھنے والوں میں ہنسی کی لہر دوڑ جائے مسخرہ بننے کے لیے محنت اور ذہانت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض وقت مسخرے کی باتوں کا لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اور اس کے دشمن بن جاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ملک تیونس کے کسی بادشاہ کے دربار میں ایک مسخرہ تھا اس کا نام تھا بہلول بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا اب اس کا ہلیا سنیے بڑی بڑی گول آنکھیں بھومپو جیسے چوڑے چوڑے کان مو اتنا پھیلا ہوا کہ ہنسے تو ایک کان سے دوسرے کان تک پھیل جائے چلتا تو ایسے لگتا جیسے لڑک رہا ہو کبھی ناچنے لگتا کبھی گٹری سی بن کر لٹو کی طرح گھومتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا بہلول دیکھنے میں بے وکوف اور بددو نظر آتا تھا مگر اسے محل کی ایک ایک بات کا علم ہوتا تھا دربار میں باورچی خانے میں یا زنان خانے میں جو کچھ بھی ہوتا وہ اس سے نیا لطیفہ گھڑ لیتا دربار کے لوگ بہلول کے لطیفوں اور مزاق سے بھی خوش ہوتے اور کبھی کبھی خوف بھی کھاتے ایک رات بادشاہ کی تاج پوشی کا سالانہ جشن منایا گیا دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے چونے گئے مرگ مسلم بھولے ہوئے سالم دمبے اور کوس 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 تیونس کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہے یہ میدے اور ابلے ہوئے گوشت کو ملا کر تیار کی جاتی ہے تیونسی اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں جون جون رات بھیگ رہی تھی جشن کی رونک بڑھ رہی تھی لوگ بہلول کی باتوں سے خوب لطف اٹھا رہے تھے وہ انہیں لطیفے سنا سنا کر ہسا رہا تھا لیکن آج کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا اور پلا سوچے سمجھے بکے جا رہا تھا بادشاہ بھی اس کے مزاق سے بچنا سکا اس نے سب کے سامنے بادشاہ پر آوازیں کسنے شروع کر دیئے اور بلاند آواز سے کہا ملک میں سب سے بڑا مسخرہ کون ہے آپ لوگوں کا خیال ہوگا میں ہوں کیونکہ میں بے دھنگے کپڑے پہنتا ہوں سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں یارو میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی اتنا بڑا مسخرہ نہیں بن سکا جتنا بڑا مسخرہ ہمارا بادشاہ ہے اس پر بادشاہ خوب ہنسا بہلول بولتا گیا یہ تیڑی تانگوں والا ہمارا بادشاہ ہے ہی 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 آپ کو معلوم ہے اس کی تانگیں تیڑی ہیں گھوڑے پر ہو یا پیدل تانگیں تیڑی ہی رہتی ہیں بادشاہ اب بھی ہنس رہا تھا دیکھو تو سہی یہ آدھی اکل کا مالک کنجوس مکھی چوس تیڑی تانگوں والا گنجا شخص ہمارا بادشاہ ہے بکواس بند کرو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گرج کر بولا تم حد سے گزر رہے ہو میں نے تمہارے مزاق کو بہت برداشت کیا مگر اب حد ہو گئی میں کیا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا قسم خدا کی تم کل ہی شیر کے آگے ڈال دیے جاؤ گے بادشاہ کا غصہ کوئی نئی بات نہ تھی وہ ایسی دھمکیاں پہلے بھی دے چکا تھا ایک دن بحلول کو برا بھلا کہتا دوسرے دن اس کی کسی حرکت پر ہنس کر معاف کر دیتا لیکن آج اس کا پارہ کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا تھا اس نے کہا مت سمجھنا کہ میں پہلے کی طرح معاف کر دوں گا ہرگز نہیں خدا گواہ ہے میں اس وقت تک بستر پر نہیں سوں گا جب تک تمہیں شیر کے آگے نہ ڈالوا دوں بحلول کی سٹی گم ہو گئی کیونکہ قسم کھانے کے بعد معمولی آدمی بھی اپنے الفاظ سے نہیں پھر سکتا بادشاہ تو بادشاہ ہے بحلول کو اپنی موت کا یقین ہو گیا ابھی ناچ گانا ہو رہا تھا محفل اپنے شباب پر تھی وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا بحلول اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کے دوستوں کی دادات دشمنوں سے زیادہ تھی اگلے روز اس کے وہ دوست جو دربار میں آلہ عہدوں پر فائز تھے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بحلول کو معاف کر دینے کی درخواست کی لیکن بادشاہ بولا اگر میں اسے چھوڑنا چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خدا کی قسم کھائی ہے اور میں اس قسم کو نہیں توڑ سکتا امیروں وزیروں نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور آپ کسی طریقے سے اس کی جان بخشی کر سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بحلول کو اس وقت پنجرے میں ڈالا جائے جب شیر اس میں نہ ہو میں نے مسخرے کو شیر کے آگے ڈالنے کی قسم کھائی تھی پنجرے میں ڈالنے کی نہیں درباری سر جھکائے چپ چاپ جانے لگے تو بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ شیر کے پنجرے کے دونوں دروازے کھلے چھوڑ دیے جائیں اگر بحلول ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا تو اس کی خوش نصیبی بحلول کے دوست دربار سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہم یوں ہی خوش ہو گئے ان کے چہرے پھر لٹک گئے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شیر کے رکھوالے سے مل لیں یہ سوچ کر وہ شیر کے رکھوالے کے پاس گئے اور بادشاہ نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے بتایا پھر پوچھا کہ کیا شیر کے پنجرے میں سے گزرا جا سکتا ہے رکھوالے نے مایوسی سے سر جھکا دیا جناب پنجرہ بے شک بہت بڑا ہے لیکن شیر بہت پھرتیلا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اچھلا اور مسخرے کا کام تمام ہوا بھائی ہمیں کوئی راستہ بتاؤ تاکہ ہم اپنے پیارے دوست کی زندگی بچا سکیں میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا کل میں شیر کو خوب پیٹ بھر کر کھلاؤں گا وہ پنجرے میں آرام سے لیٹا رہے گا اور بحلول اس کے آگے سے گزرا تو اسے کچھ نہ ہوگا بحلول کے دوست خوشی سے چلائے خدا تم پر اپنی برکتیں نازل کرے اب یہ لوگ بحلول کی تلاش میں نکلے کہیں نہ ملا تو شاہی باورچی خانے میں گئے بحلول وہاں اپنے دوست ابو سعید خواجہ سرا کے پاس بیٹھا تھا ابو سعید خواجہ سرا سیاہ فام مٹا تازہ جن کا جن تھا وہ بحلول کی دھارس بندانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر بحلول کو کسی طرح چین نہ آتا تھا موت سر پر منڈلا رہی ہو تو چین کہاں وہ روئے جا رہا تھا دوستوں نے اسے باشا کا فیصلہ اور رکھوالے کا وعدہ سنایا تو اس کی آنکھیں ایک دم چمک پڑی اس نے جلدی جلدی آنسو خوشک کیے اور بولا ابو سعید ابو سعید میرے یار تم بھی میرے مدد کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں باشا کے زنان خانے میں جانے کی اجازت ہے تم فوراں وہاں جاؤ اور کسی کنیز سے کہنا کہ وہ باشا کے بیگموں کے زرک برک کپڑے لا کر تمہیں دے دے ابو سعید نے بحلول کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو لیکن بحلول نے ایک تانگ پر ناچتے ہوئے کہا جلدی جاؤ جلدی یہ وقت زائے کرنے کا موقع نہیں ہے ابو سعید بھاگا بھاگا بادشاہ کے زنان خانے میں گیا اور جلد ہی کپڑے لے کر آ گیا اگلے روز دوپہر کے وقت بادشاہ کھلے میدان میں آیا جہاں شیر کا پنجرہ رکھا گیا تھا پہرے داروں کا سردار جو سب سے بڑا جلال بھی تھا پہلے سے وہاں موجود تھا شیر کا رکھوالہ بھی آ چکا تھا بے شمار تماش بین جمع تھے اس قسم کا ہولناک نزارہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا تھا کوئی مسکرہ شیر کا نوالہ بنے یا عام آدمی منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس لیے دیکھنے والے کھیجے چلے آ رہے تھے بعض صرف تماشا دیکھنے آئے تھے بعض کو بحلول سے ہمدردی تھی اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ بحلول شیر کے موہ سے بچے نکلے البتہ دشمن یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے شیر مسکرے کو کھا جائے مسکرے کو حاضر کرو بادشاہ نے حکم دیا جو ہی نکارے پر چوٹ پڑی اور گھنٹیاں بجیں بحلول کود کر میدان میں آ گیا اس نے سرخ رنگ کا تنگ پاجامہ پہن رکھا تھا اوپر گہرے لال رنگ کی صدری تھی کمر میں مختلف رنگ کے پٹکے لٹک رہے تھے جن پر چھوٹے چھوٹے آئینے کانچ کے ٹکڑے موٹی اور نامالوں کیا کیا ٹانک رکھا تھا اس نے چہرے پر خوبصور کی پوڈر تھوپ رکھا تھا اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا تھا ٹوپی میں موٹی شتر مرک کے پر اور گھونگے لٹک رہے تھے اس کے ایک ہاتھ میں تبورہ تھا اور دوسرے میں خنجر بحلول کا یہ حلیہ دیکھ کر بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکی اس نے سوچا کاش میں اس مسخرے کی جان بچا سکتا لیکن قسم نہیں توڑی جا سکتی تھی اس نے چہرے پر شاہانہ سنجیدگی لاتے ہوئے حکم دیا پنجرہ کھول دو اور مسخرے کو اندر دھکیل دو جلاد نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بحلول کو اندر دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا شیر پنجرے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں کھولی تھیں اس نے اپنے پنجرے میں آنے والے کو گھور کر دیکھا بحلول کی روح کانپ گئی وہ ایک طرف ہٹ گیا پھر شیر نے اپنا بڑا سا سر اٹھایا اور پنجوں کے بال اٹھ کر بحلول کی طرف دیکھا بحلول نے ایک قدم اور اٹھایا پھر تیزی سے شیر کے سامنے ناچنے لگا وہ تمبورہ بجا رہا تھا جنجری چھنکا رہا تھا اور ملنگوں کی طرح مستانہ وار ناچ رہا تھا پھر اچانک ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ اور آگے بڑھا شیر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا بحلول نے دو تین لمبے ڈگ ورے اب وہ آدھا پنجرہ پار کر چکا تھا شیر کھڑا ہو گیا اس نے انگڑائی لے کر ایسے جسم کو سیدھا کیا جیسے حملہ کرنے والا ہو مسخرہ بدستور ناچ رہا تھا جتنا شور مچا سکتا تھا مچا رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ شیر ہچکچا رہا ہے پھر اچانک وہ زور سے اچھلا شیر نے کچھ دیر کر دی کیونکہ بحلول پنجرے کے دوسرے سیرے تک پہنچ چکا تھا رکھ والے نے فوراں دوسرا دروازہ کھول دیا بحلول باہر آ گیا اس کی جان بچ گئی تھی تماشائیوں نے خوشی کے نارے لگائے شاب باش شاب باش باشا ہنس ہنس کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کے موہ سے شاب باشا کا لفظ تک نہ نکل رہا تھا اس رات باشا نے بحلول کو بلائیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو غائب ہے وہ کہیں چھوپ گیا تھا اسے باشا پر بھروسہ نہیں رہا تھا کیا خبر کب باشا کو غصہ آ جائے اور موت کا حکم سنا دے اس پر باشا نے وزیر کو حکم دیا کہ کچھ بھی ہو میرے مسخرے کو ڈھونڈ کے لاؤ وزیر نے بحلول کو سڑکوں گلیوں باغوں ہوتلوں اور ہماموں میں تلاش کیا اور جب یہاں نہ ملا تو وہ اس محلے میں گیا جہاں غریب گربا رہتے تھے بحلول اسی محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا وزیر نے اس سے کہا باشا سلامت نے تمہیں بولایا ہے ابھی میرے ساتھ چلو نہیں ہرگز نہیں بحلول نے جواب دیا میں بھر پایا باشا سے اور اس کے دربار سے مفلسی میں جینا شیر کا نوالہ بننے سے بہتر ہے باشا نے وزیر کو تاقید کی تھی کہ بحلول کو ساتھ لے کر آنا وہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے بحث کرتے کرتے دن گزر گیا رات ہو گئی آخر بحلول نے واپس جانے کے لیے چند شرطیں پیش کی اس نے کہا سب سے پہلے تو بادشاہ قسم کھائے کہ اگر اس نے مجھے جان سے ماننے کی دھمکی دی تو وہ بستر پر نہیں سوئے گا بادشاہ سلامت یہ قسم ضرور کھا لیں گے وزیر نے جواب دیا دوسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے ایک شاندار مکان بنایا جائے بنا دیے جائے گا وزیر نے وعدہ کیا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میں بادشاہ سے کوئی سوال کروں تو وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے وزیر نے کہا اس بات کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بادشاہ کا اپنا معاملہ ہے خیر اب میں چلتا ہوں بادشاہ سے پوچھ کر جواب دوں گا وزیر نے محلول کی تمام شرطیں بادشاہ کے سامنے پیش کی آخری شرط سن کر بادشاہ خوب ہسا اور بولا مجھے معلوم ہے کہ مسکرہ کیا پوچھنا چاہتا ہے اس سے کہہ دو جو کچھ وہ پوچھے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جواب میں تنہائی میں دوں گا اور وہ بھی وعدہ کرے کہ کسی کے سامنے میرا راز فاش نہ کرے گا وزیر بادشاہ کا پیغام لے کر بہلول کے پاس آیا دونوں نے مل کر باتیں کی تب وزیر نے بادشاہ کا جواب سنایا بہلول خوش ہو کر بولا میرے لیے بھی یہی اچھا ہے کہ میں راز کو راز رکھوں چلیے میں تیار ہوں اس رات مسکرے نے مدت کے بعد بادشاہ کے سامنے رکس کیا اور نے لطیفے سنائے بادشاہ اور درباری خوب دل کھول کر ہنسے سب بہت خوش تھے ناچ گانے کے بعد بادشاہ نے درباریوں کو جانے کا حکم دیا بہلول وہیں بیٹھا رہا جب سب درباری چلے گئے تو بادشاہ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بہلول آجزی سے ہاتھ جوڑ کر بولا بات یہ ہے حضور کہ جشن کی رات میں ذرا بہک گیا تھا جو موں میں آیا بکتہ چلا گیا میں نے آپ کو احمق کہا کبڑا کہا کنجوس مکھی چوس کہا حضور سب کے ساتھ مل کر ہستے رہے لیکن پھر اچانک آپ کو کسی بات پر غصہ آ گیا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی بادشاہ بولا تم نے مجھے احمق کہا سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں احمق نہیں ہوں تم نے مجھے کنجوس کہا سب جانتے ہیں کہ میں کنجوس نہیں ہوں تم نے مجھے ٹیڑی ٹانگوں والا کبڑا کہا ساری ریایہ جانتی ہے کہ میں کبڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میری ٹانگیں ٹیڑی ہیں یہ سب باتیں غلط تھیں اس لیے لوگ ہستے رہے اور میں بھی ہستا رہا پھر بہلول نے پوچھا پھر آپ اچانک ناراض کیوں ہو گئے بادشاہ نے اپنی پگڑی کھولتے ہوئے کہنا شروع کیا پھر اچانک تم چلانے لگے کہ بادشاہ گنجا ہے اور یہ بات شاید تم کو بھی معلوم نہیں کہ میں سچ مچ گنجا ہوں بہلول حیرت سے بادشاہ کی گنجی چاند کو دیکھ رہا تھا بادشاہ نے آہستہ سے کہا سچی بات آدمی کو ناراض کر دیتی ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے پگڑی دوبارہ سر پر رکھ لی قسمت کا چکر کئی سو سال ہوئے مراکش پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا نام تھا ابراہیم اس کا ایک ہی بیٹا تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے فوراً اپنے نجومی کو بلایا تاکہ وہ بتائے کہ شہزادے کی قسمت میں کیا لکھا ہے نجومی نے اپنی کتاب کھولی اور علم نجوم کے حساب سے شہزادے کی قسمت کا حال دیکھا جب نجومی حساب کتاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک رانگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے وہ بار بار کتاب کے صفے الٹ پلٹ رہا تھا جیسے اس سے حساب کتاب میں غلطی ہو رہی ہو جب کافی دیر گزر گئی اور وہ کچھ نہ بولا تو بادشاہ کے صبر کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا جلدی بتائیے ہمارے بیٹے کی قسمت میں کیا لکھا ہے بری خبر ہے بادشاہ سلامت آپ نہ ہی سنے تو اچھا ہے نجومی نے عرض کیا مگر بادشاہ نے اسرار کیا اور کہا میں اپنے بیٹے کی قسمت کا حال جان کر رہوں گا تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے تو اسے بچا سکو کم سے کم یہ تو بتائیے کہ اسے کس چیز سے خطرہ ہے بادشاہ سلامت اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا اور اگر کسی طرح وہ شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں نہیں بتانا چاہتا میں یہ منحوس بات اپنے مو سے نہیں نکال سکتا شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے آپ کہیں تو سہی بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں حکم دیا نجومی خاموش رہا بادشاہ نے پہلے تو اسے ڈرائیا دھمکایا پھر اس کی منتیں کی نجومی پر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اثر ہوا اور وہ کچھ دیر بعد گلہ صاف کرتے ہوئے بولا بادشاہ سلامت مجھے ڈر لگتا ہے ڈر کس بات کا آلی جاہ اگر میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو ستارے کہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان کی خیر نہیں نہیں ہرگز نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم جو بھی کہوگے سبر سے سنوں گا تمہارا بال بھی کا نہ ہونے دوں گا بہت اچھا حضور نجومی نے اتمنان کا سانس لیا میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں ستارے کہتے ہیں کہ اگر شہزادہ شیر کا نوالہ بننے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا بادشاہ نے چوب ساد لی کچھ دیر تک نجومی کو ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی دعا کے بعد نجومی سے بولا جو کچھ بھی ہو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نجومی ستارے غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں ہاں ستارے غلط بھی کہہ سکتے ہیں نجومی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ورنہ اسے یقین تھا کہ ستارے غلط نہیں کہتے بادشاہ ابراہیم نے اسی وقت اپنی بدنصیبی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک الگ تھلگ جگہ تلاش کی جہاں انسان اور حیوان کسی کا گزر نہ ہو اس جگہ اس نے زمین کے اندر ایک تیخانہ بنوایا جس میں اس کا بیٹا رہ سکے اس تیخانے کا ایک ہی دروازہ تھا اس دروازے کو درختوں اور جھاڑیوں سے اچھی طرح دھام دیا گیا تھا جب تیخانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا اس وقت شہزادے کی عمر ایک ڈیر سال تھی اس کی آیا اس کے ساتھ تھی دونوں اس تیخانے میں رہنے لگے دن مہینے اور سال گزر گئے بارشاہ مہینے میں ایک بار اپنے درباریوں کے ہمراہ اس تیخانے پہ آتا دروازے سے نیچے کمرے میں سیڑھی لگا دی جاتی شہزادہ اور اس کی آیا دونوں اس سیڑھی کے ذریعے باہر آ جاتے بارشاہ بیٹے کو گود میں لے کر پیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا پھر تھنڈی آہ بھر کر آیا کو حکم دیتا کہ وہ بچے کو لے کر نیچے چلی جائے اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور گمزدہ حال کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا یہی قصہ چلتا رہا اور ابراہیم کا بیٹا سات برس کا ہو گیا ایک روز اتفاق سے شکاریوں کی ایک ٹولی ایک شیر کے پیچھے ادھر آنکلی وہ لوگ شیر کو گھیر نہ چاہتے تھے اور شیر کہیں چھپ جانا چاہتا تھا وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تیہ خانہ بنا ہوا تھا جو ہی شیر کا بھاری جسم گار کے دھانے پر اگی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں پر پڑا وہ تیہ خانے کے اندر جا گرا شیر جھلایا ہوا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی اس کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے اس پر حملہ کر دیا شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کا کندھا زخمی ہو گیا تھا آیا اس کو بچانے کے لئے آئی تو بپھرے ہوئے شیر نے اس کی تکہ بھوٹی کر دی شہزادہ تیہ خانے کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا اس عرصے میں شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تیہ خانے کے پاس آ پہنچے یہاں آ کر انہیں پتا چلا کہ شیر کے دھارنے کی آواز ضمیر کے اندر سے آ رہی ہے انہوں نے نیچے جھان کر دیکھا تو تیہ خانے میں شیر موجود تھا انہوں نے شیر پر پتھروں کی بارش کر دی یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا پھر انہوں نے رسے کی سیڑی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تیہ خانے میں اتر گئے تیہ خانے کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر شکاری بہت حیران ہوئے تیہ خانے میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں قیمتی کالین بچھے ہوئے تھے چھتوں پر فانوس لٹک رہے تھے کمروں کو اتنے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا کہ پہلی نظر میں ہی پتا چل جاتا تھا کہ یہ کسی شہزادے کا ہی گھر ہوگا شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ اٹھا سکتے تھے اس کو لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے اچانک ان کو احساس ہوا کہ عورت تب مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش ہے وہ سامان کے ساتھ بچے کو بھی ساتھ لے گئی اس طرح سات برس کا شہزادہ شکاریوں کے ہاں پہانوں میں رہنے لگا اس نے یہاں گھر سواری سیکھی اور جانروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اس لیے وہ بعض اوقات کافلوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے اور مال مویشی ہانک لے جاتے ان سب کاموں میں شاہ ابراہیم کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا شکاریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان جیسا لا پرواح اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون اس کے ماں باپ ہیں وہ تو شکاریوں میں شکاری تھا اور لوٹیروں میں لوٹیرا ایک روز شام کے وقت شہزادے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایک کافلے پر حملہ کیا اس وقت شہزادے کی عمر اکیس برس کی ہو چکی تھی اتفاق سے یہ کافلہ بھی ہتھیاروں سے خوب لیس تھا کافلے والوں نے ڈاکووں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا خون ریز جنگ ہوئی شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا کافلے کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہ آ رہے تھے وہ مارے گئے تھے یا نہیں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا شہزادہ حمد کر کے اٹھا اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور پورا جسم پھوڑے کی مانندے دکھ رہا تھا اس نے ادھر ادھر نگاہ دڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا آخر حمد کر کے وہ اس راستے پر چلنے لگا جدر سے اس دن وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ابھی وہ زیادہ دور نہیں کیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا خوج لگا رہا تھا یہ خوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں پگلے سے دیوانے سے لیکن ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں اور چھوپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں جنگل جنگل سہرا سہرا گھومتے رہتے ہیں بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو ملازم رکھ لیتے ہیں ان لوگوں کی مہمے بڑی خطرناک ہوتی ہیں دبے ہوئے خزانوں کو نکالنے کے لیے انہیں زمین کو دور تک کھودنا پڑتا ہے اور کھودتے کھودتے یہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں ان میں سے بعض کو دوبارہ اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی اکل کھو بیٹھتے ہیں خزانوں کے خوجی نے ابراہیم کے بیٹے کو روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہو کہیں نہیں شہزادے نے جواب دیا کہاں سے آئے ہو زمین کے اندر سے شہزادے نے جواب دیا اور پھر اپنی ساری داستان کہہ سنائی اوہ پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو خوجی نے خوش ہو کر کہا آؤ میرے ساتھ چلو ہم مل کر خزانوں کا خوج لگائیں گے شہزادہ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا اس خیمے میں وہ دونوں کئی دن رہے کھاتے پیتے گپے لگاتے اور پھر سو جاتے آخر شہزادے کی صحت ٹھیک ہو گئی اب وہ پہلے جیسا طاقتور ہو گیا تھا ایک دن دونوں خزانے کی خوج میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے گدھوں پر سوار تھے خوجی آگے آگے تھا کیونکہ وہ ہی ان راستوں سے واقف تھا آخر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے ایک خاص جگہ پر رکھ کر خوجی نے جیب سے نقشہ نکالا غور سے دیکھ کر ارد گرد نگاہ دڑائی ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا اور پھر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک جگہ پہنچے ہیں یہاں خوجی نے اپنی چھڑی زمین میں سیدھی گھاڑ دی اور کہا خودو دونوں نے مل کر زمین کو خودنا شروع کر دیا اچانک ان کی قدالیں ایک پتھر سے ٹکرائیں یہ پتھر ایک بہت بڑی سی چکی کی مانند تھا دونوں نے خوبزور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک کونہ نظر آیا خوجی نے ایک مضبوط سا رسہ شہزادے کی کمر میں کس کر بان دیا مومبتی چلا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا اس کونہ میں اتر جاؤ میں رسے کو ہولے ہولے ڈھیل دیتا جاؤں گا تہہ میں پہن جاؤ تو آواز دینا میں ٹوکری لٹکا دوں گا میرا خیال ہے کونہ میں اتنا سونا ہے کہ ہم نے دس بارہ ٹوکریاں بھی کھینچ لی تو ساری عمر کسی شئے کی ضرورت نہیں رہے گی خوجی کے کہنے کے مطابق شہزادہ کونہ میں اتر گیا خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا مومبتی کو جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کونہ میں کچھ نظر نہ آتا پیندے پر پاؤں لگتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کونہ میں پانی نہیں تھا پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا شہزادے نے زہر سے کہا سونا ہے اسی وقت اوپر سے رسی میں بندی ہوئی ٹوکری نیچے آئی شہزادے نے ٹوکری کو سونے سے لبا لب بھر دیا خوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ لی پھر دوسری ٹوکری اوپر گئی پھر تیسری پھر چوتھی پانچویں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہیں آئی شہزادہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا ہر طرف خموشی چھائی ہوئی تھی اچانک گڑگڑا ہٹسی ہوئی اب شہزادہ مکمل اندھیرے میں تھا کوئے کا مو بند کر دیا گیا تھا اس کی مومبتی بھی بوجھ چکی تھی اصل میں خوجی کی نیت خراب تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اس کے ساتھ دولت میں حصہ دار بنے جو ہی سونا اس کے ہاتھ لگا اس نے اسے گدھے پر لادا کوئے پر پتھر رکھا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی خوجی کو دھوکہ دینے پر پہلے تو شہزادے کو بہت دکھ ہوا مگر پھر اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کو میری زندگی منظور ہے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا یہ سوچ کر شہزادے کا حوصلہ کچھ بڑھا اور وہ آنے والے وقت سے بے فکر ہو گیا اندھیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ادھر پڑی جدھر اس کے خیال میں خانہ کعبہ تھا شہزادے نے مکہ کی طرف مو کر کے زہر کی نماز ادا کی وہ سجدے میں گرا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اسے پانی گرنے کی مدھم سی آواز سنائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں دور جھرنا گر رہا ہو وہ ٹٹولتا ٹٹولتا اسی سمت چل دیا کوئے میں ایک جانب چٹانوں کے درمیان سے راستہ باہر کو جاتا تھا مگر یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی رین کر ہی گزر سکتا تھا وہ جون جون آگے بڑھا پانی گرنے کی آواز زیادہ ساف سنائی دینے لگی آخر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے چشمہ پھوٹتا تھا یہاں سخت سردی تھی ایسا لگتا تھا کہ ساری سردی یہی سے نکل کر پہاڑوں پر پھیلتی ہے ٹھیک ہے شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو بسم اللہ میں اسی راستے پر چلوں گا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ کہا اور بے ججھک پانی میں کود گیا پانی کی تیز لہرےوں سے کہیں سے کہیں لے گئیں اندھیری اور لمبی سرونگوں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک ایسے سفر پر جا رہا تھا جس کے متعلق اسے کچھ معلوم نہ تھا پھر اسے اپنے سامنے روشنی نظر آئی اور یوں لگا کہ وہ اب چٹانوں سے نکل کر ایک خوبصورت ہری بھری وادی میں بہ رہا ہے اس وادی میں پہنچ کر شہزادے پر دھوک کے گرم کرنے پڑی تو اسے کچھ ہوش آیا ہمت کر کے وہ دریا کے کنارے کی طرف تیارنے لگا پھر پتھروں کا سہارا لے کر دریا سے باہر آ گیا کافی دیر تک کنارے پر لیٹا دھوک تاکتا رہا سورج کی گرمی سے اس کے جسم میں طاقت آ گئی کپڑے بھی سوک گئے اب بھوک میں ستایا تو وہ آہستہ آہستہ دریا کے بھاؤ کے ساتھ چلنے لگا اسے جکین تھا کہ دریا کسی نہ کسی گاؤں یا شہر کے پاس سے گزرتا ہوگا کیونکہ عام طور پر بستیاں دریاوں کے کنارے ہی آباد کی جاتی ہیں اسے زیادہ چلنا نہیں پڑا تھوڑے فاصلے پر اسے چند خیمے نظر آئے خیمے میں رہنے والے لوگ شہزادے کو کچھ عجیب سے لگے وہ شہزادے کو دیکھ کر بالکل خوش نہ ہوئے لیکن جب شہزادے نے انہیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح موت کے موہ سے بچ کر آیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں تو ان کو رحم آ گیا انہوں نے اسے کھانے پینے کو دیا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی جون جون وقت گزرتا گیا وہ لوگ شہزادے کی دوست بنتے گئے بہت دنوں بعد شہزادے کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے شروع میں اسے کیوں ناپسند کیا تھا دراصل یہ لوگ قزاک تھے اور کافلوں کو لوٹ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے وہ شہر سے باہر گھات لگائے بیٹھے رہتے جو ہی کوئی کافلہ شہر میں داخل ہوتا یا باہر نکلتا اسے لوٹ لیتے یہ شہر ابراہیم بادشاہ کی سلطنت ہی میں تھا شہزادے کو ان قزاکوں کی زندگی بہت پسند آئی وہ جلد ہی ان میں گھل مل گیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا میں انہی کے ساتھ رہوں گا شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھایا اور قزاکوں میں شامل ہو گیا کئی مہینے گزر گئے شہر کے لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں قزاکوں کی لوٹ خسور سے بچایا جائے لوٹیروں کے ہاتھوں کی جان ہر وقت خطرے میں ہے شاید ہی کوئی کافلہ ہوگا جو بغیر لوٹے پیٹے شہر میں داخل ہوا ہو صدا گرونے کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے بازار خالی پڑے ہیں کھانے کی چیزوں کی قیمتیں چڑ گئیں ہیں گریبوں کی حالت بہت خراب ہے بادشاہ ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور ایک فوجی دستہ لے کر شہر سے روانہ ہو گیا تقریباً بیس میل کا سفر تیہ کرنے کے بعد فوج ڈاکوں کے سر پر جا پہنچی اور اس نے ان پر اچانک حملہ کر دیا دونوں طرف کے آدمی بہادری سے رڑے لیکن ڈاکو تعداد میں کم تھے اس لیے شاہی فوج کا پلہ بھاری رہا شام ہونے تک ڈاکوں کے بہت سے ساتھی یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے شہزادے کو اس جنگ میں بڑا لطف آ رہا تھا وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں تو چند ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور شاہی فوج پر تیر برسانے لگا ایک تیر بادشاہ کے سینے میں جا لگا شاہی فوج جیت چکی تھی اس لیے بادشاہ نے زخم کی پروہ نہ کی اور شہر واپس آ گیا وہ بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترا ڈاکٹروں کو بلایا گیا مگر سینے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی اسی حالت میں کئی دن گزر گئے آخر کار ڈاکٹروں نے بتایا کہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا ہے اور وہ اسے نہیں بچا سکتے اس موقع پر بادشاہ نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا کئی برس گزرے تم نے بتایا تھا کہ اگر میرا بیٹا شیر کا لقمہ نہ بنا تو مجھے مار ڈالے گا جی ہاں علی جاہ نجومی نے جواب دیا اور تم کو یہ بھی یاد ہوگا جب ہم نے اس تیخانے کی تلاشی لی تھی جس میں شہزادے کو رکھا گیا تھا تو وہاں آیا اور شیر کی لاشوں کے سیوا کچھ نہ ملا تھا جی نجومی نے سوچتے ہوئے جواب دیا تو پھر اے نجومی میرے بیٹے کو کسی موجزے نے شیر کے پنجے سے بچا لیا ہے اور یہ وہی نوجوان ہونا چاہیے کیونکہ میری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہے مگر میں اس وقت ایک ڈاکو کے تیر سے مر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے حضور اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو وہ ڈاکووں کے اس گروہ میں شامل ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ قیدیوں کو اس کے سامنے لائے جائیں جب وہ آگے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تم میں سے کس کے تیر سے میں زخمی ہوا ہوں ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اے بادشاہ آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمے ہوئے ہیں یہ نوجوان چند مہینے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا ہمیں سے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے ابراہیم نے نوجوان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو مجھے ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا کہتے ہیں یہی میرا نام ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا بس اتنا یاد ہے جب میں بچہ تھا تو ایک تہ خانے میں رہتا تھا میرے ساتھ میری آیا تھی پھر ایک دن وہاں ایک شیر آیا اور اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا میری آیا مر گئی میں زخمی ہو گیا شہزادہ نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پرورش کی وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ پال کی اسے کوئے میں اتارا اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا پھر کون میں کس طرح اسے چشمے کا پتا چلا اور وہ کون سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا پھر وہ کزاکوں کے گروہ میں شامل ہو کر کافروں کو لوٹنے لگا ساری کہانی سنا کر شہزادہ نے بادشاہ سے درخواست کی بادشاہ سلامت میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجئے آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں یہی میرا بیٹا ہے ابراہیم نے کہا پھر باقی قیدیوں کے بارے میں حکم دیا اگر یہ قسم کھائیں کہ آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائیں اس کے بعد ابراہیم نے اپنے وزیروں کو بلائیا اور کہا خدا جو قسمت میں لکھ دیتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو ابراہیم کے چہرے پر کہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہے بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا